کبھی آپ نے خود کو بینا آکسیجن کے تصور کیا ہے دو منٹ صرف دو منٹ بھی انسان کا جسم آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اگر آپ سانس پروپرٹی کیسے نہیں لے سکتے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہے آپ جی نہیں سکتے سلام دوستو ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل پاکستان میں سموک کا یہ چھٹا سیزہ ہے ایک سال میں یعنی سالانہ پاکستان کے اندر جو 22 فیصد اموات ہوتی ہیں اس کی ریزن سانس کی بیماریاں ہوتی ہیں ہوا میں آلودگی کو مافنے والا انڈیکیٹر ائر کالٹی انڈیکس بتاتا ہے کہ پنجاب کے دو بڑے شہر فیصل آباد اور لاہور آلودہ ترین شہر ہیں زہریلی سموک کو لے کر پنجاب کی حکومت اس حد تک سنجیدہ ہے کہ وہ دکانیں سکولز بھٹے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ادارے بند کرنے کا سوچ رہی ہے کیونکہ سب سے بڑا جو کانٹریبیٹر ہوتا ہے وہ دی ٹرانسپورٹ 45% آف دی سموک کمز فرم ٹرانسپورٹ لیکن ہم اس سموک کی مہمان نوازی میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے اس پولوشن کا اس آلودگی کا ذمہ دار ہم قدرت کو ٹھہراتے ہیں کہ قدرت کی طرف سے موسم تبدیل ہو رہا ہے اور یہ سموک جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے کیا اس کے ذمہ دار ہم خود نہیں ہیں کوڑا جلا کر آگ لگا کر دھوئے دار گاڑیاں جلا کر کیا پولوشن پیدا کرنے میں ہمارا خود کا کوئی گردار نہیں آپ کی زندگی کے اندر سب سے غیر اہم چیز اور سب سے سستی چیز آپ کی سب سے اہم اور مہنگی چیز کو کس طریقے سے بچا سکتی ہے آئیے آپ کو بتاتے سموک کا بتائے گا کہ سموک جو ہے یہ کسی تک خطرناک ہے بسیکلی سموک جو ہے بہلے تو ہم یہ سمجھنا پڑے گا سموک کیا چیز ہے سموک کا بارٹ بسیکلی کمبینیشن ہے سموک کا یعنی دھوئا اور فوق کا یعنی دھوند کیسے ہیں آپ کے الحمدللہ ٹکار آپ کو پتا اس وقت جو یہ سموک گوئی ہوئی ہے بہت زیادہ جی جی ملکل سموک کا پتا نا اس میں ماس تو لگانا چاہیے میرے خیال ملکل لگانا چاہیے آپ نے نہیں لگایا بہت زیادہ بھول گے پیاری کے چگروں میں بنا یاد بھول جاتا ہے مانس پہنے گے ضرور پہنے گے جاتے بہو لے رہے تھا مانس پہنے مانس پہنے گے چلے تینکیو جون جون انڈسٹریلیزیشن بڑھتی جا رہی ہے اربنائزیشن بڑھتی جا رہی ہے اور رینڈم نی بڑھتی جا رہی ہے کوئی سیکوئنس نہیں ہے کوئی مینجمنٹ نہیں ہے جب برننگ آف فیول ہوتا ہے تو ایمیشن ہوتی ہے جب فیکٹریز کے اندر فیول برننگ ہوتی ہے کول کی برننگ ہوتی ہے تو فیکٹری ایمیشن ہوتی ہیں یہ سارے کے سارے زہریلے مادے جو ہیں یہ ہماری فضاء کو الودہ کر رہے ہیں پاکستان اس وقت پوری دنیا میں تھرڈ برسنڈ ائر کالیٹی کنٹری ہے اس میں فضائی الودگی پوری دنیا میں تیسے نمبر پہ ہے خدارہ یہ ماسک لگائیے اس سے پہلے کہ آپ کو یہ ماسک لگانا پڑے اس میں حفاظتی اقدامہ بہت زیادہ امپورٹن ہوتے ہیں اور حفاظت سے ہی آپ کی بیسیکلی بچت ہوتی ہے اس کی مثال ایسے آپ گندے کھانے کھاتے جائیں اس میں پرہیز نہ کریں آپ گندگی کھا رہے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں گندگی بھی کھانوں گا اور ساتھ میں داکٹر مجھے دوائیاں بھی دیتا جائے تاکہ وہ حضم بھی ہوتی رہے تو یہ بیوکفی ہے سرہ سرہ دوسروں کو بچانے کے لئے بھی اگر آپ ماسک کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ دوسروں کے لئے نہیں بلکہ قرآن کے پوائنٹ آف یو سے اپنے لئے اچھا کر رہے ہیں کیونکہ اس کا صلاح آپ کو آخرت میں ملے گا اچھا میں نے یہاں پر ہزاروں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اور گزشتہ تقریباً پندرہ منٹ سے عبزب کر رہا ہوں آپ مجھے واحد نظر آئے ہیں ایک طرف حکومت کلین این گرین کی مہم چلاتی ہے اور دوسری جانب حکومت کے اپنے ادارے درخت کاٹ کر چلے جاتے ہیں ہم بہت کم درخت لگاتے ہیں کیونکہ ہمارا فردہ ایسے صدقہ جاریہ بھی ہے اس کے علاوہ چتنی ٹریفل بڑھ گئی ہے اس کو کبھی چیک نہیں کیا گیا اس لیے کہ دعا دینے والی گاڑیوں بھی اسی سڑک پر گھوم رہی ہیں ان راہ چلتے بچوں سے کبھی کبھی ماسک خرید لینے چاہیے کیونکہ ان کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی بھلا ہوگا کیا آل چالا آج کل سموک بہت ہوئی بھی ہے بلکل بہت زیادہ ہے بلکل ہو رہے ہیں ماسک پہنا چاہیے ہمارے لوگ کیوں نہیں پہنا چاہیے یہ سارے لوگوں نے نہیں پہنا ہوگا باتا نہیں کیا وجہ لیکن میں نے بھی نہیں پہنا ہوگا لیکن پہنا چاہیے یہ سستی ہوتی ہے نہیں ایسے کچھ بات نہیں ہے قدرتی معاملات تو شاید آپ کے بس میں نہیں لیکن ایک دس روپے کا ماسک لے کر استعمال کرنا تو آپ کے بس میں ہے آج سے وعدہ کیجئے کہ آپ بھی ماسک کا استعمال کریں گے ویڈیو پسند آئی ہے تو دو سبسکرائب میر چینل ہٹ دو بیل آئیکن بٹن تاکہ آپ تک اپڈیٹڈ ویڈیوز بھی پہنچیں سٹے بلیسٹ موسیقی